السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ معزز ناظرین آج کی اس ملاقات میں ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے میلاد منانے والوں کی پانچ غلط فہمیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جن کو بنیاد بنا کر یا جن غلط فہمیوں میں مبتلا ہو کر وہ میلاد مناتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جشن مناتے ہیں جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے غلط فہمی نمبر ایک یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنا یہ سنت ہے جبکہ یہ بدعت ہے اس لیے کہ سنت اسے کہتے ہیں کہ جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثبوت ملتا ہو میلاد یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے چار سو سال کے بعد تقریباً وجود میں آئی تو یہ سنت کیسے ہو سکتی ہے غلط فہمی نمبر دو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بدعت حسنہ ہے اور بدعت حسنہ یہ جائز ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اچھی بدعت کوئی نہیں ہوتی بدعت حسنہ کا کوئی وجود ہی نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ ہر ٹائپ کی بدعت یہ گمراہی ہے ہر گمراہی جہانم میں لے کر جانے والی ہے لہٰذا انسان کو ہر ٹائپ کی بدعت سے بچنا چاہیے چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی ایسا کام کیا جس کے کرنے کی ہم نے اجازت نہیں دی یا جو ہماری اس شریعت کا حصہ نہیں ہے تو وہ ریجیکٹڈ ہے وہ مردود ہے جس نے ہماری اس شریعت میں کوئی بھی نئی چیز اجاد کی چاہے اسے بدعت حسنہ سمجھ کری کیوں نہ اجاد کیا جائے تو وہ مردود ہے غلط فہمی نمبر تین یہ سمجھتے ہیں کی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لئے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی تعظیم اگر کسی نے کی ہے تو وہ آپ کے صحابہ کرام ہیں وہ آپ کے صحابہ کرام ہیں اب صحابہ کرام کے اعمال اٹھا کر دیکھیں آپ کیا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے اظہار کے لئے یا آپ کی رسپیکٹ اور آپ کی تعظیم کے طور پر کیا انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاد منائی اگر ملاد منائی تب تو ٹھیک ہے لیکن چونکہ یہ سچ چاہیے کہ صحابہ اکرام نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے آپ کی ملاد نہیں منائی تو کیا ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ تعظیم کرنے والے ہیں یا صحابہ زیادہ تعظیم کرنے والے تھے غلط فہمی نمبر چار اس کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا جاتا ہے کیا ایک محبت کرنے والا اپنے محبوب کو صرف ایک دن یاد کرتا ہے صرف ایک دن یاد کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کے لیے صرف ایک دن آپ خاص کر لیں اسے عید کا نام دے دیں اسے اور کوئی نام دے دیں کیا ایسا کرنا جائز اور درست ہو سکتا ہے جبکہ ایک پکہ سچا مسلمان اپنی زندگی کے ہر گوشے میں ہر لمحے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھتا ہے غلط فہمی نمبر پانچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کا یہ ذریعہ ہے میلاد یہ سمجھتے ہیں اور اسی لیے میلاد مناتے ہیں جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے کیا میلاد منانا یہ ضروری ہے کیا محبت کے اظہار کے لیے اس ٹائب کی چیزیں کرنے کی اجازت ہے محبت کے اظہار کا یا محبت آپ کو صحیح معنوں میں کیسے پتا چلے گا کہ آپ اپنے محبوب کو فالو کریں اپنے محبوب کی اقتداء کریں اپنے محبوب کی پیروی کریں اللہ نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی کہہ دو کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو میری اتباع کرو جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا گویا کہ وہ اللہ کی پیروی اللہ کی اتباع کر رہا ہے اور ایسا شخص ہی کامیاب ہے یارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میری امت کا ہر شخص جنت میں جائے گا سوائے اس کے جس نے انکار کیا صحابہ نے پوچھا اللہ کہ رسول آپ کا انکار کرنے والا کون ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری اطاعت نہیں کی میری نافرمانی کی تو گویا کہ وہ گمراہ ہو گیا تو یہ پانچ غلط فہمیاں ہیں کہ جو لوگوں کے دماغ میں موجود ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سنت ہے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بدعات حسنہ ہے یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کی تعظیم کے لئے ایسا کیا جاتا ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنے کے لئے ہم کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کا ذریعہ ہے یہ پانچوں غلط فہمیاں ہیں اور غلط فہمیاں یہ کبھی بھی درست نہیں ہو سکتی ہیں لہٰذا ایک انسان کو ایک مسلمان کو صحیح معنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع آپ کا فالور بن کر زندگی گزارنا چاہیے ورنہ ہر موڑ پر شیطان ہے ہر قدم پر بدعاتیں ہیں ہر بدعات گمراہی ہے ہر گمراہی جہانم میں لے کر جانے والی ہے ہم تمام کو ہر ٹائد کی گمراہی سے اپنے آپ کو ہر ٹائد کی بدعات سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق دے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آمین